السلام علیکم ویلکم ٹو دیسی نسخ پاک دیسی نسخ پاک میں حکیم آمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں کشتہ تانبہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو کشتہ بتانا سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والے نئی ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں نسخے کی طرف بجلی کی بریق تاریں بریق تار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مصفہ ٹکڑے یا برادہ تانبہ دس طولہ پارہ دس طولہ گندہ کاملہ سار مصفہ دس طولہ ہرتالورکی امدہ پچاس گرام منسل پچیس گرام اول پارہ گندہ کی امدہ کجلی بنانی ہے پھر ہرتالورکی منسل ملا کر یک جان کر دیں پھر مٹی کے برطن میں تانبہ کے ٹکڑے مذکورہ دویات کے بیچ میں مضبوط گل حکمت کر کے لوے کی ہانڈی میں ریت ڈال کر پھر آگ کے اوپر چڑھا دیں تقریباً اٹھارہ گھنٹے خوب تیز آگ دیں پھر آگ تھنڈے ہوتے دوار نکال لیں ایک من آگ میں یہ کشتہ تیار ہو جائے گا کشتے کو دہی پر ڈال کا چوبیس گھنٹے رکھیں اگر دہی نیلی ہرے نہ ہو تو سمجھو کشتہ تیار ہے خوراک ایک رکتی صبح و شام مناسے بدرکہ سے کھلائیں یہ بلغمی دم دم زیادتی بلغم نید مین راٹے کے لیے بے حد مؤثر دوا ہے درد گھنٹیا سگرہنین درد جگرورم زیف باگ کے لیے مجرب ترین نسخہ ہے دوستو نسخہ دوبارہ نوٹ کر لیں بجلی کی بریق تاریں لے کر ان کو مصفحہ کریں یا تانبے کا برادہ لے لیں دستولے اور پارہ آپ نے لے لینا ہے دستولا اور گندک عاملہ سار آپ نے مصفحہ لے لینا ہے دستولا ہرتال ورک کی اندہ پچاس گرام منسل پچیس گرام سب سے پہلے آپ نے پارہ گندہ کی اندہ کجلی بنانی ہے پھر آپ نے ہرتال ورک کی منسل ملا کر یک جان کر کے پھر مٹی کے برطن میں تابعے کا ٹکڑے دا کا عدویات کے بیچ میں مضبوط گل حکمت کر کے ہانڈی میں ریت ڈال کر پھر آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے اٹھارہ گھنٹے آپ نے خوب آگ دینی ہے پھر آگ تھنڈا ہوتے ہی دوا نکال لیں ایک آگ میں یہ کشتہ تیار ہو جائے گا یہ کشتہ اس کشتے کو آپ نے دہی پر ڈال کر چوبیس گھنٹے رکھنا ہے اگر دہی نیلی یا ہر رنگ نہ ہو تو سمجھے کشتہ تیار ہے اس کی آپ نے ایک رتی صبح شام مکھن دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ زیف باہ کے لئے بھی حد مجرب اور عزمودہ نسخہ ہے تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگیا تو میری حفظہ افضائی کیلئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کومیٹس کریں لائک کریں شیئر کریں تو دیسن اس کے پاک کو دیکھنے کا شکریہ اوکے اللہ حافظ